پاکستان مسلم ملک کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے نواز سے محمد جنید سفدر نے اپنی شادی طلاق پر ختم ہونے کی تصدی کر دی ہے جنید سفدر دسمر دو ہزارے کس میں قومی اتصاب بیورو کے سابق چیرمن سیفر احمان خان کی سابدادی آئشہ سیف خان سے رشتہ اصدواج میں مندے تھے دونوں کی شادی کی تقریبات متعدد دن تک چلتی رہی تھی جن میں مریم نواز سمیت خاندان کے دیگر افراد کو بے اندہائی خوشش سے دیکھا گیا تھا محمد جنید سفدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات کی خبریں میڈیا میں نہیں آئی تھی تاہم کچھ دن سے سوشل میڈیا پر ان کی طلاق کی چیہ مگوئیاں تھی جنید سفدر نے 12 اکتوبر کو چیہ مگوئیوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں طلاق کی تصدیق کی مریم نواز کے سابدادے نے مختصر انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ ان کی شادی طلاق پر ختم ہونے کی خبریں سچی ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ طلاق ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ ان کی شادی ختم ہونے سے متعلق خبریں دیتے وقت ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں محمد جنید سفدر نے امید کا احسار کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں توقع ہے کہ طلاق کا فیستہ ان کے لیے اور ان کی سابق اہلیہ کے لیے باعث سے سکون اور خوشی کا سبب بنے گا انہوں نے واضح کیا کہ وہ مذکورہ معاملے پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور ساتھ ہی انہوں نے سابق اہلیہ کی خیریت اور بہتری کی دعا بھی کی جنید سفدر کی شادی میاں خاندان میں چند سال بعد ہونے والی خوشی کی بڑی تقریب تھی اس سے قبل مریم نواز کی سابسادی محرون نسا سفدر کی شادی دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی